تو یقیناً پڑھنا، لکھنا، اپنا نام بنانا، کولم نگاری، ڈراما نویسی، یہ چیزیں تو آپ کو ملی ہیں ویراثت میں والد صاحب کے طرف سے پریشر تھا کہ اسی فیلڈ میں آنا ہے یا اپنی خواہش تھی؟ لکھاری بننے کی فیلڈ کی بات ہے؟ جی، کولم نگاری کی بات ہے نہیں، انہوں نے تو بالکل بھی نہیں چاہا تھا کہ میں آؤں انفیکٹ وہ ان کی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کروں تو یہ سی ایس ایس ہے یہ میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا تھا یہ ان کی وجہ سے میں نے کیا میری کوئی خواہش نہیں تھی یہ کرنے کی اچھا یہ والد صاحب کی خواہش نہیں کیا یہ ان کی خواہش تھی میری تو خواہش یہ تھی کہ انہوں نے مجھے نا سی ایس ایس سے پہلے یعنی جب میں نے ایف ایس ای کی جب میں بی اے کے بعد تھوڑا سا میں فارغ بھی تھا تب انہوں نے مجھے نیشن میں ایز ای رپورٹر انہوں نے مجھے کروا دیا تو میں نے وہاں پہ crime reporting کی تو وہ بڑا سچا مشکل reporting بڑا وہ lifetime experience تھا اس وقت تو نہ کوئی mobile phone ہوتے تھے نہ کوئی اس طرح کے channels تھے تو وہ یہ بات ہو رہی ہے 93 کی اس وقت تو crime reporting تو ایسے تھا نہ کہ اگر آپ کو کسی ہی کا پتہ لگا کہ double murder ہو گیا ہے تو spot پہ جانا ہے جا کے reporting کرنی ہے میو hospital میں جانا ہے جات ایک بجے dead house میں جا کے dead bodies دیکھنی ہے تو وہ اس قسم کا بڑا ہی lifetime experience تھا تو مجھے ادھر سے اس کا شوق پیدا ہوا کہ یہ جنرلزم کی فیلڈ میں اپنا ہوں لیکن پھر وہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں تم سی ایسے کرو تو پھر میں نے ان کی خواہش کے مطابق کیا جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو لکھاری بننے کا تو یہ تو بہت بعد میں میں نے start کیا اور ان کو میں نے اپنی خواہش کا گاہ بگاہ اظہار کرتا رہتا تھا لیکن وہ نہیں مانے کہتے تھے نہیں لکھنا نہیں وہ پھر کہتے نہیں کوئی وجہ ہوگی نا جیسے ہم بھی ایک سا پیرنٹس سے کہتے ہیں یہ کام کرنا ہوتا ہے نہیں یہ کام نہیں کرنا بس میرا خیال ہے کہ وہ انسان جس فیلڈ میں خود ہوتا اس کے اس کو ins and outs کافی سارے پتا ہوتے ہیں تو وہ ہمیں صرف اس کی ظاہری چکا چون نظر آ رہی ہوتی ہے چاند نہیں سمتے ہیں تو وہ انہوں نے اس لیے شاید مجھے کہا بس یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے otherwise کوئی اتنا نہیں اچھا لیکن پھر بالاخر میں نے ان کو convince کر لیا 2006 میں کیسے کیا؟ وہ میں نے ان کو ایسے convince کیا کہ میں نے ان کو کہا کہ جی اتنے برے برے لکھاری اخباروں میں لکھ رہے ہیں اور اتنے تم تراک سے چھپ رہے ہیں تو ان سے تو میں بہتر ہی لکھ سکتا ہوں اچھا تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ وہ کئی ملک سے بات جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ مجھے کوئی آٹھ دس لکھ کے دکھاؤ لکھ کے دکھاؤ اچھا تو وہ ان کے آنے تک میں نے لکھ لی آٹھ دس کولم جس کا کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ لکھ پائیں گے ہاں ان کا خیال تھا کہ میں ایک آدھا لکھوں گا پھر اس کے بعد میں نہیں لکھ سکوں گا تو وہ میں نے آٹھ دس لکھ کے رکھ لی وہ میں نے ان کو دکھائے وہ ان کو پسند بھی آئے تو پھر اس طرح سے وہ سلسلہ سکارٹ ہوا ٹھیک ہو گیا اچھا کولم نگاری کی جہاں پر ہم یاسر بات کر رہے ہیں تو آپ کے جو کولمز ہیں اس میں آپ نے خواتین کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے آپ کے کچھ کولمز ہیں اس میں آپ نے سوشلی ہیوز کو بڑا ہائلائٹ کیا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جس میں آپ نے ایجوکیٹڈ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور کچھ ایسے کولمز ہیں جو میں نے خود سے پڑھے ہیں آپ کے کولمز اور بڑے اچھے آپ کے ماشاءاللہ سے کولمز ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جس میں آپ نے کامیاب اور ناکام اشخاص کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے کیا طریقہ کار ہے کیسے اتنا سارا کر لیتے ہیں کہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پورا ویک کے کون کیا کر رہے ہیں پھر اس پہ کولم لکھا یا کیا طریقہ کار ہے یہ بڑا مشکل کام ہے یعنی کولم کا جو ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے کس موضوع پر لکھنا ہے اس میں مجھے بہت وقت لگتا ہے مطلب بعض وقت تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی دو تین گھنٹے مجھے لگ جاتے ہیں اور بلینک سکرین کے ساتھ میں لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ رہتا ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کس ٹاپک پر لکھوں تو پھر میں نے اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ جس طرح آپ سے بھی گفتکو کرتے ہوئے یا آتے ہوئے رستے میں یا کسی وقت بھی یاد سوتے وقت کبھی کوئی کولم کا آئیڈیا ذہن میں آ جائے تو میں پھر اس کو نا کوبائل میں ایک ایپ ہے میں اس میں نوٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے مطالق پھر پوائنٹس جو ہیں وہ بھی نوٹ کر لیتا ہوں کہ کوئی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ذہن میں آتا جاتا ہے ہاں تو وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں اچھا لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت میں اس کو بھی نکال کر دیکھتا ہوں کہ بھی ان ٹاپکس میں سے میں کس پہ لکھوں تو وہ بسمور نہیں بنتا ان کا کہ نہیں یہ اس وقت تو بہت کلک کیا تھا اس وقت تو ذہن نے کہا تھا کہ نہیں بہت اچھا ایڈیا ہے لیکن جب لکھنے بیٹھو تو پھر بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ نہیں اس پہ مزا نہیں آئے گا اس میں پھر اور مشکل ہو جاتی ہے میں پھر آپ کو بہت دیر میں بہت دیر لگتی ہے موضوع کا چناؤ کرنے میں تو تو کبھی کبھی آسانی ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہارٹ ٹاپک اگر چل رہا ہو تو اس پہ لا محالہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو لیکن پھر اس کے لیے میرا یہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایسا کوئی ہارٹ ٹاپک ہو اس پہ سب لکھ رہے ہیں لیکن پھر آپ کوئی ایسے زاویہ سے لکھیں جو ابھی تک جس پر کسی نے نہیں لکھا نہیں لکھا ہو پھر تو کوئی بات اگر آپ نے بھی وہی بات لکھنی ہے جو لکھی جا چکی ہے جو درست بھی ہوگی تو پھر آپ کے دوبارہ لکھنے سے کوئی میرا نہیں خیال کوئی اگر نئی چیز آپ نے کوئی نیا انگل سامنے لانا تو پھر ضرور لکھیں